دیکھیں ایک کیس جو آج سے کچھ عرصہ پہلے کوئی بچی ہے اس کو اس کا والد جو ہے وہ لے کے گیا ہے اور ان کی کسٹڈی کا کوٹ نے اس کو گارڈین بھی والد کو قرار دیا ہے سوائے اس کے کہ وہ بکٹی ٹرائب سے تعلق رکھتا ہے اور ظاہر ہے جب ہم نوٹبلز ہیں ہماری دوستیاں بھی ہیں تو وہ ہماری کبیلے کا بھی ہے اور میں کنفیس کرتا ہوں کہ وہ میرا دوست بھی ہے لیکن اس کے علاوہ میرا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا فیملی ڈسپیوٹ ہے اور اس فیملی ڈسپیوٹ کو مجھ پر لازمہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ڈی فیم کرنے کی کوشش ہے اور ایک ناکام کوشش ہے میں جوڈیشل سسٹم کو سمجھتا ہوں اور میں ہمیشہ ہم نے جوڈیشری کے لیے اور ہم نے ہمیشہ اس سسٹم کے لیے اس کو مانا ہے اور آئندہ بھی اس کی رسپیکٹ کریں گے کیونکہ معاملہ سب جوڈیشیس ہے مزید اس پہ گفتگو نہیں ہو سکتی ہے یہ ضرور ہے کہ جس طرح آج آنرابل کوٹ نے مجھے بیل دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس موقف کی تائید ہے کہ جس موقف میرا موقف ہے کہ میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے الزام یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر سے بچی جو ہے غیب ہوئی ہے اس کا والد آپ کے گھر پہ آیا تھا وہاں سے بچی غیب ہوئی ہے یہ الزام ہے اور اس پہ کہتے ہیں میں اتنا ہی کہوں گا کہ سب جوڈیشیس ہے انشاءاللہ تعالی وہ دن آئے گا کہ جب یہ سارے الزامات جو ہیں اور میں میری تو پریزنس بھی نہیں تھی اور اف آئی آر میں بھی میری پریزنس نہیں ہے اور جب میری پریزنس نہیں ہے تو میں اس جرم کا مرتب کیسے ہوں تو مجھے بڑا کبھی کبھار حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کی اف آئی آرز کر کے شریف لوگوں کی پگڑیاں ہوں چھال کے یہ کسی کو کیا کیا حاصل ہوں گا شکریہ ایسا نہیں ہے جو کام ہو گیا ہے تو اس پر چھوڑے آگے